بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام دوست صحت یابی اور خریت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسسسٹن فارماسیسٹ پیپر بی کے سلیبس کے اندر کافی ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کی عدویات کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور ان بیماریوں اور ان کے متلکہ عدویات کے اندر کافی سارے ایسے ٹاپکس کے بارے میں معلومات فرام کر دی ہیں اس سلسلے میں آج ہم جن بیماریوں اور ان کے ٹاپکس کے بارے میں بات کریں گے اس کا ایک پارٹ فرست ہم آپ کے لئے پہلے تیار کر چکے ہیں اور آج اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے آج ہم اس کا دوسرا پارٹ جو کہ مکمل طور پر اے اور بی دونوں پارٹ پر مشتمل ہے آپ کے لئے بیان کریں گے آج ہم اس ٹاپک میں جس بیماری کے بارے میں ذکر کرنے والے ہیں وہ ہے نظام انہزام کے لئے استعمال ہونے والی عدویات اور نظام انہزام کے لئے استعمال ہونے والی عدویات کے اندر ہم آپ کو پیپٹک السر کے علاج کے لئے استعمال ہونے والی عدویات انٹی ایمیٹکس یعنی کہ الٹی اور کے وغیرہ کے لئے عدویات اور پرگیٹیو ڈرگز یعنی جلاب آور عدویات کا ذکر بھی کریں گے تو آئیے دوستو آج کے اس اہم ترین ٹاپک کا آگاز کرتے ہیں یاد رکھے یہ اسسسٹنٹ فارماسیس پیپر بی کا انتہائی اہم ترین قویسٹن ہے ان تینوں ٹاپکوں میں سے جس میں نظام انہزام کے لئے استعمال ہونے والی عدویات انٹی ایمیٹکس عدویات اور پرگیٹیو یعنی جلاب آور عدویات میں سے کوئی ایک ٹاپک لازمی آپ کو انتہان میں پوچھا جائے گا تو آئیے دوستو آج کے ان ٹاپک کا آگاز کرتے ہیں نظام انہزام کے لئے استعمال ہونے والی عدویات کو ہم تین اہم ترین ٹاپکس کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں اس میں جو پہلا ٹاپک ہے ہم اس کو انٹ ایسٹ کے نام سے پکاریں گے دوسرے کو ہم انٹی ایمیٹک عدویات کے نام سے پکاریں گے اور تیسرے کو ہم پرگیٹیوز عدویات کے نام سے پکاریں گے سب سے پہلے ہم جس ٹاپک کا آگاز کریں گے وہ ہے انٹ ایسٹ یعنی وہ عدویات جو میدہ میں مجود تضاب کے اثر کو زائل کرنے والی ہوتی ہیں ان کو انٹ ایسٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے ان کے استعمال سے وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے اور دوسری عدویات کے ساتھ ملا کر بطور امدادی دعا بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے دوستو انٹ ایسٹ والی عدویات کو ہم دو مزید گروپس میں تبدیل کر سکتے ہیں جو کہ سوڈیم بائی کاربونیٹ اور کیلشم اور مگنیشم کے سالٹ کہلاتے ہیں سب سے پہلے ہم جس کا ذکر کریں گے انٹ ایسٹ گروپ کے اندر وہ گروپ ون سوڈیم بائی کاربونیٹ ہے جس کو کارمی نیٹیب کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ جس کا دوسرا نام میتھا سوڈا ہے علاج کے لیے مارکیٹ میں سوڈا منٹ اور کارمی نیٹیب کے نام سے دستیاب ہے ایک گولی یا تیس میلی لیٹر مکسچر ہر کھانے کے بعد بزریا دہانی طریقہ سے استعمال ہوتا ہے عام طور پر اس کو میدہ کی انڈی جیشن وغیرہ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اس کے موزر اثرات کے اندر بیکاریں آنا میدے کے السر میں سراف تیزاب کی پیداوار میں اضافہ وغیرہ بھی ممکن ہو سکتا ہے انٹ ایسڈ کے اندر ہم دوسرے گروپ کا ذکر کریں گے جو کہ کیلشیم اور مگنیشیم کے سالٹ کہلاتے ہیں مارکیٹ کے اندر یہ سلام ایسڈ فورسل، جیلو سل پلس، ٹرائی سل پلس، پولیکرول فورٹ، میوکین، میبرو سل کے نام سے بھی دستیاب ہیں اگر کیلشیم اور مگنیشیم کے ہم سالٹ کی بات کریں تو اس کے اندر مگنیشیم سلفیٹ، الومینیم سلفیٹ، کیلشیم کاربونیٹ، سوڈیم بائی کاربونیٹ، مگنیشیم ٹرائی سلیکیٹ، الومینیم ٹرائی سلیکیٹ اور بشمت کاربونیٹ کے سالٹ بھی دستیاب ہوتے ہیں اس کے موذر اثرات کے اندر بھی تیزاب کی پیداوار میں دوبارہ اضافہ یا رد عمل کے طور پر فلیٹو لینس وغیرہ کا اثر بھی دکھائی دے سکتا ہے اب ہم آپ کے لئے ایسی عدویات کا ذکر کریں گے جو کہ پیپٹیک السر کے علاج کے اندر استعمال ہوتی ہیں پیپٹیک السر کے بارے میں یاد رکھیں کہ میدہ کی بیماری ہے جس میں میدہ میں ہائیڈرو کلوری کے ایسٹ زیادہ خارج ہوتا ہے یا میدہ کی اندرونی جھلی اسے برداشت کرنے کے لئے ناکافی یا کمزور پڑ جاتی ہے میدے کی سیکریشن میں ایک حاظمے کا نظائم کام کرتا ہے جس کو پیپٹیک کہا جاتا ہے اور خارج ہوتا ہے جو میدہ کی دونوں حالتوں میں میدہ کی دیوار پر اثر انداز ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں میدہ میں ایک چھوٹا سا زخم بنتا ہے اور اس زخم کو السر کے نام سے پکارا جاتا ہے اسی وجہ سے اس کو پیپٹیک السر بھی پکارتے ہیں السر کے علاج کے لئے جتنی بھی عدویات ہیں وہ عام طور پر میدہ میں ہائیڈرو کلورک ایسر کی پیداوار کو کم کرتی ہیں دوستو پیپٹیک السر کے علاج کے لئے استعمال ہونے والی عدویات یعنی ڈربز یوز ٹو ٹریٹ ایک پیپٹیک السر کے لئے عدویات کو ہم دو گروپوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلے گروپ کو ہم ایچو ٹو ریسپٹر بلاکرز پکارتے ہیں اور دوسرے کو ہم پروٹون پمپ انی ہی بیٹیل پکارتے ہیں میدہ کی اندرونی جھلی کو مزید بہتری سے کام کرنے کے لئے ایک تیسری قسم کی عدویات بھی استعمال میں آتی ہیں جو میدہ میں میوکیس کی تیہ کو بڑھاتی ہیں یعنی یہ وہ میڈیسن ہے جو میدہ کے السر کے اوپر خاص تیہ بنا دیتی ہیں اور بطور بیریر کام کرتی ہیں ان عدویات کے اندر سکرال پیٹ اور بسمت کاربونیٹ شامل ہیں آئیے سب سے پہلے ہم پیپٹیک السر کے علاج کے لئے استعمال ہونے والی عدویات کے اندر پہلا جو گروپ ایچو ٹو ریسپٹر بلاکرز ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایچو ٹو ریسپٹر بلاکرز میں کچھ خاص قسم کی عدویات شامل ہیں جن کے اندر سیمی ٹیڈین، فیمو ٹیڈین، رینی ٹیڈین اور نیزہ ٹیڈین شامل ہیں سیمی ٹیڈین، مارکیٹ کے اندر ٹیگامٹ، السریکس، سائٹس، ایسیڈین، وینو پیکس وغیرہ کے نام سے دستیاب ہے عام طور پر ان عدویات کو بزریا دہانی طریقہ اور بزریا انجیکشن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ایچو ٹو ریسپٹر بلاکرز کے اندر سیمی ٹیڈین کو پیپٹک السر، ایسیڈ پیپٹک دیزیز، گیسٹرائسل وغیرہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور اگر ہم اس کے موذر اثرات کی بات کریں تو عام طور پر یہ نامردی جن سے ملاب ہمیں کمزوری، اولیگو سپرمیا، ایپلاسٹک انیمیا، گلیٹو کوریا وغیرہ کی علامتیں اس میں دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے ایچو ٹو ریسپٹر بلاکرز کے اندر دوسری جو اہم ترین دوا ہے وہ ہے فیموٹیڈین، فیموٹیڈین مارکیٹ کے اندر ایچو ٹو ایف، فیمو سیڈ، پیپسیڈین، پولی پیپ وغیرہ کے نام سے دستیاب ہے اس کو عام طور پر بزریا داہنی طریقہ سے چالیس ایم جی شربت کی صورت میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو عام طور پر پیپٹک السر، ایسڈ پیپٹک، ریپلیکس، گس رائسس وغیرہ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اس کے موذر اثرات کے اندر جگر کے انزائم میں خرابی دکھائی دیتی ہے دوستو ایچو ٹو ریسیپٹر بلاکرز کے اندر تیسری جو اہم دوا استعمال ہوتی ہے وہ ہے رینیٹیڈین رینیٹیڈین مارکیٹ کے اندر زنٹیک وغیرہ کے نام سے دستیاب ہے اس کو بزریا داہن اور وریدی تیکہ دونوں شکلوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے عام طور پر اس کو پیپٹک السر، ایسڈ پیپٹک ڈیزیز اور گسٹرائسس وغیرہ کے علاج کی اندر استعمال کیا جاتا ہے ایچو ٹو ریسیپٹر بلاکرز کے اندر جو چوتھی اہم ترین دوا ہے وہ ہے نیزا ٹیڈین نیزا ٹیڈین مارکیٹ کے اندر ایسڈ، ایکسڈ وغیرہ کے نام سے میسر ہیں اس کی چالیس میلی گرام خوراک رات کو سوتے وقت استعمال کی جاتی ہے اس کو عام طور پر پیپٹک ایسڈ، ایسڈ پیپٹک ڈیزیز وغیرہ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے نیزا ٹیڈین کے موزر اثرات دوسری عدویات کی نسبت زیادہ ہیں جن کی اندر قبض، کیل محاصے، خجلی، تھرمبوسائٹیو، پینیاں وغیرہ کی علامتیں دکھائی دیتی ہیں دوستو پیپٹک ایسڈ کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی عدویات کے اندر ہم نے آپ کو دو گروپ کے بارے میں بتلایا جن میں سے ایک گروپ ایچٹو ریسیپٹر بلاکرز کے بارے میں ہم آپ کو ملومات دے چکے ہیں ایچٹو ریسیپٹر بلاکرز کے اندر ہم نے چار عدویات کا آپ کے سامنے فارماکولوجی حالت میں ذکر کیا جن کو سیمیٹیڈین، فیموٹیڈین، رینیٹیڈین اور نیزا ٹیڈین کے نام سے پکارا جاتا ہے اب پیپٹک ایسڈ کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی عدویات کے جو دوسرا گروپ ہے جس کو پروٹون پمپ انہیبیٹر پکارا جاتا ہے ہم آپ کو اس کی تفصیلات فرام کرتے ہیں پروٹون پمپ انہیبیٹر کے اندر درزل عدویات ہیں جو کے استعمال میں آتی ہیں جن میں پینٹوپرازول، اومیپرازول، ایزوپرازول، لینزوپرازول، ریپرازول، سکرال فیٹ شامل ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو پروٹون پمپ انہیبیٹر کے اندر اومپری پیرازول کے بارے میں بتلاتے ہیں کیونکہ کافی مقدار میں استعمال ہونے والی میڈیسن ہے مارکیٹ کے اندر یہ اومیگا، اومیزکس، اومیکس وغیرہ کے نام سے دستیاب ہے اس کو بذریا دہن استعمال کیا جاتا ہے یعنی دہنی طریقہ کے مطابق اس کو استعمال کرتے ہیں مرض کی حالت کے پیش نظر 20 میلی گرام سے 40 میلی گرام وغیرہ تک روزانہ اس کی خوراک دی جا سکتی ہے اس کو عام طور پر پیپٹک السر، ڈیویڈینیل السر، ایسوپیگائسر، سانڈروم وغیرہ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اس کے موزر اثرات بھی سامنے آتے ہیں جن میں سر درد، سر کا چکرانہ، کمر درد اور دوسری کافی قسم کی ایسی علامتیں جو کہ جسم میں کمزوری پیدا کرتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں پروٹون پمپ انہیبیٹر کے اندر دوسری جو میڈیسن ہے وہ ہے لینزو پرازول، لینزو پرازول مارکیٹ کے اندر پروٹوزول، لینزول، زوٹن وغیرہ کے نام سے دستیاب ہے بزریا دہن استعمال ہونے والی اہم ترین دوا ہے اس کے عام طور پر کیپسول جو کہ تیس میلی گرام میں آتے ہیں مجیسر ہوتی ہے اس کو پیپٹیک السر، گریفلیکس، ایسو فگائٹس، گیس رائسس، سنڈروم وغیرہ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے لینزو پرازول کے سائیڈ ایفیکٹ کے اندر پیٹ درد، سر درد، ڈپریشن، ہیمارٹولوجیکل تبدیلیاں وغیرہ سامنے دکھائی دیتی ہیں پروٹون پمپ انہیبیٹر کے اندر آخری جو دوا جو کہ اہم ترین ہے آپ کے سلیبس کے مطابق اور ہم جس کا ذکر کریں گے وہ ہے سکرال فیٹ، سکرال فیٹ مارکیٹ کے اندر سکفیٹ، ٹیبلٹ یا السانک شربت وغیرہ کے نام سے میسر ہے ٹیبلٹ کو یا شربت کو بزریا دہن استعمال کیا جاتا ہے پر اس کی گولی پانچ سو میلی گرام اور شربت پانچ سو میلی گرام فی پانچ میلی لیٹر کے لحاظ سے دستیاب ہے کھانے سے کم از کم دو سے تین گھنٹے پہلے روزانہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے پیپٹیک السر، ریپلیکس، ایسو فیگائٹس وغیرہ، السر وغیرہ کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں سکریل فیٹ کی میڈیسن، میڈے کو اندر سے کوٹ کرنے، یعنی تہ چڑھانے، تہذاب اور جھلی کے درمیان بطور کیریئر کام کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں سکریل فیٹ کے موضر اثرات کے اندر سردر، قبض، کمردر، لارنجو سپازم وغیرہ کی علامتیں دکھائی دیتی ہیں دوستو نظام انہزام کے لیے استعمال ہونے والی عدویات کے اندر جیسا کہ ہم نے آپ کو بتلایا کہ نظام انہزام کے لیے استعمال ہونے والی عدویات کو ہم تین گروپوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جس میں سے سب سے پہلے آنٹ ایسٹ کے بارے میں ہم نے آپ کو معلومات دیں اب ہم آپ کو دوسرے گروپ آنٹی ایمیٹکس کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں یہ ایسی عدویات ہوتی ہیں جو کے اور مطلی یعنی الٹی وغیرہ کو آنے سے روکتی ہیں انہیں انٹی ایمیٹکس ڈرگز پکارتے ہیں اس گروپ کے اندر چار اہم ترین عدویات ہیں جو کہ شامل ہیں جس میں میٹو کلوپرو مائیڈ، ڈیمن ہائیڈری نیٹ، پرو کلوپرازین اور پرو میتھازین سب سے پہلے ہم آپ کو میٹو کلوپرامائیڈ کے بارے میں بتاتے ہیں میٹو کلوپرامائیڈ، ڈرگ، الٹی روکنے کے لیے مارکٹ کے اندر میٹسولان، میٹو مائیڈ، پلاسل، گیسٹرولان، میٹو کلون وغیرہ کے نام سے دستیاب ہے بالگوں کے لیے بزریا دہانی طریقہ اور ازلاتی بریدی طریقہ دونوں دستیاب ہیں جائیب اور چھوٹے بچوں کو استعمال کرنے سے روکی جاتی ہے اس کے موزر اثرات کے اندر دورے پڑنا، سینی ریزر، گائنی کو، میستیا وغیرہ دکھائی دیتا ہے اس کو عام طور پر الٹی، کینسر کے علاج کے دوران جو الٹی آتی ہے میدے کے السر کے علاج کے دوران نصف سردرد کی عدویات کے ساتھ بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے انٹی ایمیٹکس کے اندر دوسری جو دواء جس کو ڈیمن ہائیڈری نیٹ پکارتے ہیں یہ مارکیٹ کے اندر گریوی نیٹ، ڈرامامین، ڈی ووم، ڈائیمن وغیرہ کے نام سے میسر ہے مطلی اور الٹی روکنے کے لیے عام استعمال ہونے والی عدویات کے اندر گریوی نیٹ سب سے اہم ترین دواء ہے اس کو بزریا دہانی طریقہ، ازلاتی اور وریدی انجیکشن کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے بریدی یا ازلاتی انجیکشن کی شکل میں استعمال ہونے والی دواء کو چار سو میلی گرام سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے اس کو مطلی کے سفر کے دوران الٹی وغیرہ آنا کے دوران استعمال کیا جاتا ہے اس کے موزر اثرات کی اندر موں کا خوشک ہو جانا، ہائیمولائٹک، انیمیا وغیرہ دکھائی دیتے ہیں دوستو انٹی ایمیٹکس عدویات کے اندر تیسری جو اہم ترین دواء جس کو پرو کلوپرازین کے نام شبکارتے ہیں مارکیٹ کے اندر سٹیمیٹل، ٹیبلٹ اور انجیکشن، لارجیکٹل، پروکوٹل وغیرہ کے نام سے دستیاب ہیں اس کو بھی کیا اور مطلی کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بزریا، ٹیکا اور دہانی دونوں شکلوں میں دستیاب ہیں اس کے موزر اثرات زیادہ ہیں جن کے اندر اے پلاسٹک، انیمیا، غلودگی، سرچکرانہ، جلد پر صرف دبے، نیرو لیپٹک، بریسٹ انگورجمنٹ وغیرہ اس کے موزر اثرات دکھائی دیتے ہیں انٹی ایمیٹکس عدویات کے اندر چوتھی اور آخری جو دوا استعمال ہوتی ہے وہ پروب میتازین ہے مارکیٹ کے اندر یہ ایوو مائن اور فنرگان کے نام سے میسر ہے اس کو بھی عام طور پر الٹی اور مطلی کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر یہ دوا کے جو سفر کے دوران آئے یا حمل کی وجہ سے آئے اس کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بزریا دہن استعمال ہونے والی یہ دوا پچیس میلی گرام ہر آٹھ گھنٹے بار ہزانت استعمال کروائی جا سکتی ہے پرو میتازین کے موزر اثرات کے اندر کنفیوجن، ہائیمولائٹک انیمیا، انزائٹی، پرشاب، درد کے ساتھ آنا وغیرہ دکھائی دیتا ہے دوستو نظام میں ان حضام کے لیے استعمال ہونے والی عدویات کے اندر ہم آپ کو اب تک دو گروپ کے بارے میں ملومات پرام کر چکے ہیں پہلے گروپ کو ہم نے انٹی ایسر کا نام دیا اور دوسرے گروپ کو ہم نے انٹی ایمیٹک میڈیسن کا نام دیا اب ہم آپ کو تیسرے اور آخری ترین گروپ پرگیٹیو ڈرگز یعنی ایسی عدویات جو جلاب لاتی ہیں ان کے بارے میں ملومات پرام کرتے ہیں یاد رکھیں کہ پرگیٹیو جس کو جلاب آور عدویات پکارا جاتا ہے آنتوں کی حرکات کو بڑھاتی ہیں پکھانا لانے میں تیزی دکھاتی ہیں اسی وجہ سے ان کو جلاب آور عدویات پکارتے ہیں در ازائل اس کی گروپ بندی ہے جو کہ سیلائن لگزیٹیو جذب نہ ہونے والا ہائپرو اسموسی سلوشن بلک فارمنگ لگزیٹیو فیکل سوپنر اسمبوٹک لگزیٹیو سب سے پہلے ہم آپ کو سیلائن قبض کشا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے یعنی سیلائن لگزیٹیو سیلائن قبض کشا کو ہم در ازائل مزید سارٹ کے اندر بیان کر سکتے ہیں جو کہ ملک آف مگنیشیا، مگنیشن سائٹریٹ، مگنیشن سلفیٹ، سوڈیم فاسفیٹ، سوڈیم سلفیٹ، گیسٹر آئل جس کو تیل ارنڈی پکارا جاتا ہے یعنی کیسٹر آئل اور بساکوڈل دوسری جو دوا ہے جو کہ پرگیٹیو کے اندر ہم نے آپ کو بیان کی وہ جو ہائپر اسمولر سلوشن ہے ہائپر اسمولر سلوشن کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ میڈیسن پیٹ کا آپریشن کرنے سے پہلے آنتوں کو ساف کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس عدویات کا اثر عام طور پر دو سے چھ گھنٹے یا چھ سے بارہ گھنٹوں میں ظاہر ہوتا ہے بچے کی پیدائش یہ وقت حاملہ کی آنتوں کی صفائی ضروری ہوتی ہے تاں کہ ڈلیوری کی جگہ کو ساف رکھا جا سکے اور بچے کی پیدائش کے لیے اٹھنے والی لہروں میں بھی اضافہ ہو اس مقصد کے لیے ریکٹم کو ساف کرنے کے لیے سابن کا آنیمیا استعمال کیا جاتا ہے پرگیٹیب یعنی جلاب آور عدویات کے اندر تیسری جو دواء ہے وہ ہے بلک فارمنگ قبض کشا تین عدویات کے اندر بیان کیا جا سکتا ہے جن میں چھلکہ اسپغول، چھان والی غزہ اور کار باکسی میتھائل سیلولوس شامل ہے یاد رکھیں بلک فارمنگ قبض کشا ایک سے تین دنوں میں اپنا اثر ظاہر کرتی ہیں اور اس عدویات کے ساتھ مریض کو زیادہ مقدار میں پانی پینے کا مشورہ دیا جاتا ہے اوسموٹیک قبض کشا اوسموٹیک قبض کشا بھی ایسی عدویات ہیں جو کہ جلاب آور عدویات کے اندر شامل ہوتی ہیں ان کے اندر جو عدویات شامل کی گئی ہیں وہ لیکٹو لوز، شربت، مسال کے طور پر لیوو لیک وغیرہ پر گیٹیز جلاب آور عدویات کے اندر جو ہم آخری دوا بیان کریں گے وہ ہے فیکل سوفنر فیکل سوفنر ایسی عدویات ہوتی ہیں جو کہ پخانہ کو نرم کر کے خارج کرتی ہیں فیکل سوفنر عدویات عام طور پر بواسیر والے مریضوں کو دی جاتی ہیں تاکہ ان کو قبض نہ ہو اور ان کا پخانہ آسانی سے خارج ہوتے کے ان عدویات کے اندر لیکوڈ پیرافین، بلینڈ ویجی ٹیبل آئل، دائی آفتل سوڈیم، سکس نیٹ شامل ہیں دوستو پیپر بی کا یہ انتہائی اہم ترین کوئسٹن ہے اس کوئسٹن کو ہم نے آپ کی آسانی کے لیے تین بڑے گروپوں میں تقسیم کیا ہے جو کہ اینٹ ایسیڈ، اینٹی ایمیٹک اور پرگیٹیز یعنی جلاب آور عدویات ہیں یاد رکھیں آپ کو بعض اوقات پویسٹن میں پوچھا جاتا ہے کہ انٹی ایمیٹک میڈیسن کون سی ہیں یا بعض اوقات اس طرح کا پویسٹن بھی آتا ہے کہ پرگیٹیز یعنی جلاب آور عدویات کے اوپر نوٹ لکھیں آپ کو بعض اوقات کسی ایک دوا کا نام دے کر بھی تفصیل دینے کو کہا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ فیمیٹیڈین یا رینیٹیڈین کسی ایک کے اوپر نوٹ تحریف کریں لہذا تمام ویڈیو کو غور سے ملاحظہ کریں اور اچھی طرح سے اس کو تیار کیجئے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امتحان میں اچھے پوزیشن سے کامیابی عطا فرمائے اپنا سیار رکھئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ